موسیقی شریعت کے قوانین کے مخالف ہو کیونکہ عام طور پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین میں ہی یہ کمی اور کوتاہی زیادہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ وہ ایسا لباس پہنتی ہیں جو کہ ان کے لیے مکمل ساتھن نہیں ہوتا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس لباس کو پہنے ہوئے اس کی موت آئے گی قیامت والے دن وہ اسی لباس میں اٹھایا جائے گا اور یہ بات حضرت ابو شاید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت سے ثابت ہوتی ہے سلسلہ حدیث سیعہ میں علامہ البانی نے اس کو نکل کیا اور یہ صحیح حدیث ہے ابو دعوت کی کہ جب ان کا لما حضرہو الموت جب ان کی موت کا وقت آئے یعنی مرض الموت میں تھے وہ تو دعا بھی سیعاب دونوں نے ایک کپڑا مگوایا ایک نیا لباس انہوں نے مگوایا اور فلا بھی سہا اور اس کو پینا ثم قالا پھر آپ نے یہ بات ارشانت فرمائی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان المیت یبعثو فی سیعابی ہی کہ بے شک میت کو اس لباس میں اس کپڑے میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اللہ تی یموتو فیہا جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لباس کی اہمیت کتنی انسان کو اپنی موت کے وقت کا پتا تو نہیں نہ ہے کیا پتا اس کی موت کا واقع ہو جائے تو اس کا لباس یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز جب وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اٹھے تو اس کے تن پہ جو لباس ہو وہ وہی ہو جس کا حکم اللہ رب العزت نے اس کو پہننے کا دیا ہے نہ کہ اللہ رب العزت کے حکامات کے مخالف لباس پہن کر وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی رشاد فرمائی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مشہور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والدن انسانوں کو جب ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کے تن پر کوئی لباس نہیں ہوگا برہنا ہوں گے تو یہ بات بھی ذہنشین رکھیں کہ ابتدا میں جب سب سے پہلے جب قبر سے نکلیں گے انسان اس وقت ان کے تن پر کوئی لباس نہیں ہوگا اور پھر اس کی وضاحت اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمائی کہ اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم کہ سب سے پہلے جس کو لباس میں نایات جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے وہ برہنا نکالے جائیں گے اور ساتھ ہی پھر جو لباس فراہم کر دیا جائے گا وہ وہی لباس ہوگا جس میں انسان کی موت واقع ہوئی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ انسان ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ میت کو سفید کپڑے میں ہی جو ہے وہ کفن دیا جائے لیکن اس بات کی بھی بلکل اجازت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی بھی اور کپڑے میں بھی یعنی سفید کے علاوہ کسی اور کپڑے کو بھی اپنے لیے بطور کفن جو ہے وہ استیار کر سکتا ہے یا ایسی کوئی وسیعہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ مجھے فلان لباس کے اندر جو ہے یا مجھے فلان کپڑے کے اندر کفن دیا جائے اس کی وضاحت ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے اور یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور بڑی ہی چاہت اور محبت پر مبنی یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاتون ایک دفعہ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک ہاشیہ دار چادر جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی اور اس نے عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے بڑی چاہت سے میں یہ بنا کر لائی ہوں اور میں اس لئے لائی ہوں تاکہ آپ اس کو زیبتن کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر جو ہے وہ زیبتن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب چادر دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر پر تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ چادر مجھے دے دیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کو دے دی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی کہ مجھے عورت نے دی ہے ہم کہتے ہیں کہ تحفہ آگے نہیں دینا چاہیے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا آپ کے صحابی نے مانگا آپ نے اس کے لئے دیا اچھا اب تو دیکھنے والے لوگ تھے انہیں اظہار معیوب لگا کہ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے انہوں نے اظہار کیا حضرت عبد الرحمن سے کہ آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا آپ دیکھ رہے تھے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا انہوں نے زیب تن کیا اور آپ جو ہے وہ انہوں نے آپ نے مانگ لی تو کیا پیارا جواب حضرت عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے یہ چادر اپنے پہننے کے لئے نہیں مانگی بلکہ میں نے تو یہ چادر اس لئے مانگی تاکہ میں اس کو اپنا کفر بنا لوں اور فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر وہی چادر جو ہے وہ ان کا کفن بنی اسی چادر میں حضرت عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا